بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تو لیئر التفزن حالی کے حوالے سے جو تنقیدین اوڈر تھا تو آپ ملاحظہ کر چکے ہوں گے ابھی ان کے اشار کی تشریح اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے وہ ہر آنے والے جو نئے اور نئے سٹورنٹس ہوں گے تو ان کو چاہیے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ میرے چینل پہ ہر نئے آنے والے سٹورنٹس کو میری ویڈیو بروقت پہنچتے رہے اس لیے آپ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں شکریہ اجڑیر بڑھتے ہیں تشریح کی طرف اور یہ نظم ہے التفزن حالی کی سب سے پہلے شیر کی طرف بڑھتے ہیں اور شیر ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرہ ایک بندہ نہ فرما ہے ہمسرہ تیرہ قبضہ کی معنی گرفت کنٹرول دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرہ اس سے سوا یعنی اس کے علاوہ اور کیا ایک بندہ نہ فرما نہ فرما سرکش نہ فرمان فرمان نہ ماننے والا سرکش جو دھیٹ ہو جو سرکش ہو اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہو تو اس کو سرکش کہتے ہیں نہ فرما ہم سرہ تیرہ ہم سرہ ہم لکھنے والا ہم بیان کرنے والا یعنی اس کا جو خلاصہ ہے اور جو تشریح ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر اس شیر میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ انسانوں کے دل وہ سارے کے سارے تیرے قبضے میں ہیں تیرے کنٹرول میں ہیں ظاہری بات ہے کیونکہ انسان جدنے بھی ہے وہ سارے کے سارے اللہ تعالی کی قبضے قدرت میں ہیں کائنات کی ہر چیز پر یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالی کے قبضے میں ہیں یعنی کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالی کا قدرت ہے اللہ تعالی کا قبضہ ہے اللہ تعالی کی گرفت ہے اور کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز کوئی بھی مخلوق کوئی بھی پرندہ کوئی بھی جانور وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہے اگر کوئی چیز یہ چاہتا ہے یا کوئی انسان یہ چاہتا ہے یا کوئی جانور یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کیلئے وہ باؤنڈ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ضرور مانے گا کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ اور ہر جانور اور ہر پرندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کنٹرول سے باہر نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے یعنی شیئر کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل یہ ہے ارگومنٹیشن یہ ہے کہ مجھ جیسا گناہگار انسان بھی تیری عظمت اور حمد سنا بیان کر رہا ہے یعنی شیئر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں جس طرح گناہگار انسان ہوں اور میں جس طرح گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں اور میں گناہگار انسان ہوں تو جس طرح میں گناہگار انسان ہونے کے ناتے میں تیری تعریف جو بیان کر رہا ہوں تیری تعریف جو لکھ رہا ہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں تو گناہگار انسان ہوں اور ایک گناہگار انسان کیلئے کوئی نیک کام کرنا یہ معمولی کام نہیں ہوتا بہت سارا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت سارا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا کام کم کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ نیکیہ کمار ہی ہوتی ہیں نیکیہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیک کام نہیں کرتے لیکن وہ لوگ جو نیک جو گناہ کو چھوڑ کر نیک کام کی طرف جمائل ہو جاتا ہے یا وہ لوگ جو گناہ کے کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اسی طرح شیئر کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں گناہگار انسان ہوں اور گناہگار انسان کیلئے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا اللہ تعالیٰ کی حمد سے نوین کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لہٰذا میں جو تعریف لکھ رہا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر انسان خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو کسی نقیز صورت میں بلکہ کسی نقیزی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ پرندہ جو ہوتا ہے تو وہ صبح کے وقت وہ جو اپنی ایک مخصوص ایک خاص آوازیں جو وہ نکال رہی ہوتی ہیں اور وہ جو گھا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح تو ان آوازوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے پرندے تو اسی وجہ سے شیئر کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر انسان جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ جانور یا چاہے وہ پرندے ہو چاہے وہ دریا ہو چاہے وہ سمندر یعنی پہاڑ ہو اور جو بھی چیز ہو تو کسی نہ کسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ضرور کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا تعریف آلکھ ہے انسانوں کا آلکھ ہے جانوروں کا آلکھ ہے سمندروں کو آلکھ ہے اور اسی طرح درختوں کا آلکھ ہے اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے لیکن ان کی عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں ان کے عبادت کرنے کی جو طریقے ہیں وہ الگ الگ ہی ہوتے ہیں لیکن وہ کسی نہیں کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو حمد و سنا ہے اور بڑائی ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے یعنی اور اللہ تعالیٰ کی جو حمد و سنا ہے اور بڑائی ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے چاہے وہ جو بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل پر تیرا روب جو ہے وہ تاری ہے ہر چیز جو ہے وہ تیرے قدر قدرت میں ہے تیرے کنٹرول میں ہے اور کوئی بھی چیز تیری گرفت سے وہ باہر نہیں ہے لہٰذا مجھے سے ایک انسان جو گناہگار انسان ہے اور اس گناہگار انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی تو یہ میرے لئے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے میں یا جو اشہار جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک گناہکار انسان سے یہ اچھا کام لیا تو یہ بہت بڑی یعنی کوالٹی کی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور یہ کوئی معمولی بات میں اس کو تصور نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں اس اچھے کام کی طرف مائل ہوا اور میں نے اس اچھے کام کی شروعات کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف میں نے لکھی تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دیر یہ پہلے شعر کی تشریف مکمل ہو گئی ہے بڑھتے ہیں نکھ شعر کی طرف دوسرا شعر ہے گو سف سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا گو سف سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا یعنی یہ شعر کیا کہتے ہیں گو سف سے مقدم ہے گو کے معنی اگرچے مقدم کے معنی ضروری ادا تیرا تو ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا مگر ہوگا یعنی کیسے ہوگا حق کیوں کر کیوں کر کس طرح یا کیسے تو اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں گو سف سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی کرنا ہے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بندگی کرے اللہ تعالی کی عبادت کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں یا اللہ تعالی کے کلام پاک کے مطابق اللہ تعالی نے یہ زمین اور اسبہان اور اس میں اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا کیا ہوا ہے اور جتنی چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہوئی ہے چاہے وہ جو بھی چیز تو وہ اللہ تعالی نے اس انسان کیلئے تابع کیا ہوا ہے تابع کیا ہوا ہے اس انسان کیلئے اللہ تعالی نے تابع کیا ہوا ہے مسخر کیا ہوا ہے اور اللہ تعالی نے اس دنیا میں اور اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہوا ہے انسان کو پیدا اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے گا اللہ تعالی فرماتا ہے انسان کی جو تخلیق کا مقصد وہ صرف اور صرف وہی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرنا لیکن انسان کے ساتھ نفس اور شیطان بھی لگا ہوا ہے کیونکہ انسان اگر وہ عبادت کی طرف جاتا ہے مسجد جانا چاہتا ہے لیکن اس کی لئے وہ شیطان جو ہے وہ نفس جو ہے یا شیطان جو ہے وہ اتنے مسائل آپ کے سامنے لاکھڑا کر دے گا کہ کہے دے گا کہ یہ کام اس سے نہیں ہوتا یہ کیا کروگے نماز کے لئے بھی ٹائم ہے تھوڑی دیر بعد جاؤگے اب یہ کام کرو یہ ضروری ہے اس کے بعد جب یہ آپ مکمل کرو اس کے بعد آپ جاؤگے اسی طرح نماز کے بعد تلاوت کیلئے آپ کا دل نہیں چاہتا بہت سال لوگ ہوتے ہیں دل نہیں چاہتا اور وہ کہتے ہیں کہ عربی تلاوت تلاوت نہ کرو جب گھر جاؤ تب گھر جا کے آپ تلاوت کروگے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرے لیکن شیر کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ بہت سارے کام کرے لیکن انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ انسان کو نہ چھوڑے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اگر انسان یہ سارے کام جو ہے وہ نفس اور شیطان جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے باوجود یہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ تقوی کی بنیاد پر ہی عبادت کی جا سکتی ہے کیونکہ جب تقوی نہ ہو آپ کے دل میں اور آپ جب سچے مومن نہ بنے ہو تو یہ مشکل کام ہی ہے لیکن شاعر یہاں کہنا کچھ اور چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا اے اللہ تعالیٰ تیرا حق جو ہے وہ پورا کرنا نہایت مقدم ہے نہایت اہم ہے وہ سب سے مقدم ہے یعنی اگرچہ یہ ضروری ہے مقدم ضروری ہے اہم ہے حق تیرا ادا کرنا تیرا حق ادا کرنا نہایت ضروری ہے بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا کیونکہ تیرے بندے سے یہ تیرا حق پورا کا پورا ادا نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہجہ ہوا ہے لیکن انسان کمزور ہے وہ کبھی کسی کام میں پھنس جاتا ہے کبھی کسی کام میں پھنس جاتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے وہ کرنا اگر چاہتا بھی ہے تب بھی یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانوں کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہوا ہے وہ مقصد انسان سے پورا کا پورا دا نہیں ہو سکتا یہ یہ ممکن نہیں ہے یہ ناممکن نہیں ہے تو اس لئے شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے جس حکم کیلئے جس مقصد کیلئے پیدا کیا تھا تو میں وہ مقصد جو ہے پورا نہ کر سکا اور میں نہیں کر سکا کیونکہ میں کر نہیں سکتا تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ تیرے جو حق تھا وہ نماز پھڑنا یا اسی طرح کچھ اور جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ تُو نے وہ احکام یا اسی طرح کبھی کا بار ہے کہ انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کیلئے بھی نہیں جا سکتا تو اس شخص کو اجازت ہے گھر میں نماز پڑھنے کی یا اسی طرح رمضان آ گیا تو وہ جو ہے وہ روزے رکھنا تو یہ انسان اگر وہ کمزور ہے یا وہ بیمار ہو گیا ہے تو وہ بھی روزے نہیں رکھ سکتا تو جب روزے نہیں رکھ سکتا تو یہ یہ نظائری بات ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق پورا کا پورادہ نہیں کر سکتا تو انسان بہت یادہ کمزور ہے اور اسی وجہ سے شیئر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے جو حقوق ہے تو نے مجھے جس کام کے لئے بھیجا تھا تو نے جس کام کے لئے مجھے اس دنیا میں تخلیق کیا تھا میری جو تخلیق جس کام کے لئے تو نے کیوی تھی تو وہ کام اللہ تعالیٰ میں پورا کا پورادہ نہیں کر سکتا یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے دیر سٹورنٹس یہ شیئر نمبر دو کی بھی تشریف مکمل ہو گئی ہے شیئر نمبر تیر کی طرح بڑھتے ہیں محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم محرم جاننے والا نامحرم نجاننے والا محرم کے معنی جاننے والا یعنی آشنا نامحرم ناشنا نجاننے والا یعنی آشنا کچھ کہنے سکا یعنی کوئی بھی بات وہ کہنے سکا بتا نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا بھید راز کھلا تیرا یعنی تیرا راز جس کے سامنے وہ کھلا بیان ہوا تو وہ انسان بھی تیرے راز پورا کا پورا جو ہے وہ بتا نہ سکا یعنی جس پہ تو نے یعنی محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم یعنی ایک انسان ہے وہ انیجوکیٹڈ ہے دوسرا جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے یا ایک بلکل لاعلم ہے اور دوسرا جو ہے وہ عالم ہے تو عالم اور جو اے عالم نہ ہو یہ دونوں عالم اور جاہل یہ کھے بھی وہ جو ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے لیکن شیئر کے نئے یہ چاہتے ہیں یہاں پہ اس کے مفہوم کچھ اس طرح سے ہے شیئر کے نئے یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے سامنے ایک جاہل اور عالم جو ہے وہ دونوں برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نے جس کو علم دی تو وہ شخص تجھے وہ شخص تجھے پانے کی بہت کوشش کرتا رہا تو نے اس دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہوئے ہیں اس کی تخلیق میں لگر اس کی تخلیق میں نہیں یعنی ان پہ وہ سوچتا رہا یا اسی طرح وہ بہت کچھ کرتا رہا لیکن اس کے بہوجود وہ انسان جو ہے وہ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ جیسا وہ کچھ نہیں جانتا جیسا وہ کچھ نہیں جانتا یعنی شہر شہر میں کچھ ایس طرح کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری حقیقت جاننے کیلئے کم و بیش جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے برابر ہیں چاہے وہ لوگ فرمان بردار ہو چاہے نا فرمان ہو سرکش ہو تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ آٹھ تک کوئی انسان یہ تمام کے تمام جو کمالات ہے وہ سمجھ نہیں سکا ہے وہ سمجھ سمجھنے سے قاسر ہے نا چار ہے شہر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقیت کا راز ہے یعنی کہ جس پر یعنی وہ علم جس نے علم حاصل کیا ہوا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خلقیت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا راز کھل گیا تو وہ بندہ حیران نہ گیا ہے اور جس پر کوئی راز ہی واضح نہیں ہوا ہے جس پر کوئی راز ہی واضح نہیں ہو گیا ہے جس پر کوئی راز ہی منکشب نہیں ہوا ہے جس پر کوئی راز بھی وہ ان پر نہیں کھولا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ اس کے باوجود اس کا دل خالقی قینات کی موجودگی کی گوہی دیتا ہے یعنی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یعنی کچھ نہیں جانتے لیکن اس کے باوجود وہ بہت کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم دیا ہوا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کی ہوتی ہے لیکن وہ عالم بن چکے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جو راز ہے اس دنیا میں وہ ان رازوں کو یعنی دیکھنا چاہتے ہیں ان رازوں ان رازوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود وہ راز جو سارے کے سارے ہوتے ہیں وہ ان پہ اشکارہ نہیں ہو جاتے ہیں اشکارہ مطلب یعنی ظاہر نہیں ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے یعنی بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ وہ اس کے باوجود وہ لا علم جو ہے وہ رہتے ہیں اور ان کے پاس چاہے وہ جتنا علم کیوں نہ ہو تو اس کے باوجود وہ لا علم ہی رہتے ہیں لہٰذا محرم یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا اس معاملے میں برابر اور ایک اللہ تعالیٰ کی حمد سنا بیان کرتے ہیں کیونکہ ایک انسان جو ہے ان کی جو میموری ہے ان کی جو یاداشت ہے تو یہ بہت یعنی وہ لیمیٹڈ ہے ان لیمیٹڈ نہیں ہے اگرچہ ان لیمیٹڈ ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جو قینات ہے ان کے جتنے بھی راز ہیں وہ سارے کے سارے راز اس دنیا میں اس انسان پہ وہ اشکار نہیں ہو سکتے ظاہر نہیں ہو سکتے وہ ظاہر ہو جائیں گے لیکن اتنے ظاہر ہو جائیں گے لیکن اس کے بوجود وہ اس پہ وہ سارے راز آیا نہیں ہو جاتے سارے راز ان پہ ظاہر نہیں ہوں گے لہٰذا یہ انسان جو ہے وہ جاہل اور ایک عالم جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو خالقیت ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی قینات کی جو عراض ہے وہ سارے کے سارے ان پر یعنی ظاہر نہیں ہو جاتے لہٰذا شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہنا محرم کچھ کہنا سکا یا جس پہ یا بیعت کھولا تیرا اے انسان یعنی وہ محرم جاننے والا اور نہ جاننے والا جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس لسپ میں دونے ہی برابر ہے کیونکہ کچھ کہنا سکا ایک انسان وہ اللہ تعالیٰ کے راز رازوں کو آیا کرنے کیلئے رازوں کو ظاہر کرنے کیلئے وہ کوشش ہے کرتا رہا لیکن اس کے باوجود وہ یعنی وہ لا علم لا علم ہی رہا کیونکہ ان کے پاس وہ جتنے بھی علم تھا یا ان کے پاس جتنی بھی جو روشن علم کیا ہی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ لا علم ہی تصور کیا جاتا ہے اس شیر کی تشریح یہی ہے